اوم شانتی پتا جی کہاں جاتے ہیں کیونکہ یہ بہنیں دورہ ستاپ کے سنستہ تھی تو یہ لوگوں نے ان کو کہا کہ اج یہ گھر بار چھڑا دیتے ہیں آدھی آدھی تو میں ان دنوں لاو کالج میں پڑتا تھا تو بڑا بیٹا تھا مجھے بھیجا گیا جا کر دیکھو یہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے اس پرکار سے میرا اس سنستہ میں آنا ہوا تھا انیس سو پچپن میں تو کیونکہ میں لاو پڑتا تھا تو لاو والے آپ کو پتا ہے جس طرف کا کیس لے لیتے ہیں اسی طرف کا ریزن کرتے ہیں ادھر کا لے لیں گے تو ادھر سے آرگومنٹ کریں گے ادھر کا تو میں نے پہلے شروع کیا کہ برمہ کماری سنستہ غلط ہے اور اس کی فلوسفی غلط ہے کرتا رہا کرتا رہا وہ جو کہیں میں اس کا اُلٹا کر دیتا تھا جیسے آپ کو کل دادی جی بتا رہے تھے کہ میں آتما ہوں میرا شریر ہے میں کہتا تھا نہیں میری آتما بھی ہم کہتے ہیں میری آتما دکھی ہے میں تو دوسرا ہوں ایسے ایسے کرتا رہا کیونکہ میرے پتا جی آتے تھے انہوں نے مجھے یہ تو نہیں کہا تم چلے جاؤ اگر تمہارا دل نہیں کرتا چھے دن ہو گئے ساتھ میں دن ہمارے کوئی بہن جی نے کہا ہم آپ کو یوگ سکھائیں گے میں نے کہا چلو یوگ بھی سیکھ لیتے ہیں تو بائیس سال چھے تئیس سال میری آئیو تھی تو میں بیٹھ گیا جا کے سمیں کا میں پر پنکچول تھا ٹھیک سمیں پر پہنچ گیا وہ بہن جی نے مجھے سامنے بٹھا لیا اس سمیں دلی میں ایک ہی سینٹر ہوتا تھا جہاں سے میں آیا ہوں آج وہاں نائنٹی تری سینٹر ہیں لیکن میں گیا تو انہوں نے میری تعریف کرنا شروع کیا آپ بہت اچھی آتما ہو بہت شد آتما ہو تو میں اندر سے ہس رہا تھا من میں کہ میں تو کالج کا لڑکا ہوں ماں باپ سے چوری سنما بھی دیکھتا ہوں باہر سے کھاتا بھی ہوں گھر آ جاتا تھا تو میری ماں میرا جوتہ اتارتی تھی لیٹ آ جاتا تھا یہ کہہ رہی ہیں آپ شد آتما ہو یہ مجھے فلیٹری کر رہی ہے تاری جان بوجھ کے ایسا میرے من میں چل رہا تھا اتنے میں ان کا فون بجا بہن جی کا تو قرائے کا مکان تھا پیچھے کی طرف وہ رہتی تھی تو فون سننے وہ گئی اب اس سمیں میں فون سننے کے سمیں میں میرے ساتھ ایک گھٹنا گھٹی اس کے کارن سے آج میں یہاں ہوں وہ تو چلی گئی میں اکیلا ہی تھا ابھی یوگ تو انہوں نے سکھانا بھی شروع نہیں کیا تھا تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا میں بیٹھا ہوں ہوگا پورو جنم کا کوئی تو جیسے باہر سے روشن دان سے ایک دھند سی فاغ سی آنے لگی اور میری آنکھیں کھلی تھی آ کے مجھے اس نے ایسے ایسے گھیر لیا کافی اتنا بڑا فاغ کا وہ تھا تو پھر مجھے اچانک خوشی سی محسوس ہونے لگی پتہ نہیں کیوں تو میں نے اپنے آپ کو ٹوٹولا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہ کیا ہے تو میں ٹھیک ٹھاک تھا آنکھیں کھلی تھی تو اس خوشی میں مجھے بنا مطلب آدھا منٹ سمجھے خوب زور سے خوشی آتی رہی اتنے میں وہ بہنجی آگئی تو میں نے سوچا اپنے من میں کہ یہ کیا تھا ہو سکتا ہے میں ان سے روز جھگڑا کرتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے گیان میں کوئی سچائی ہو کتنا میرا منوں پر عورتن ہوا بس پھر میں نے اس سے سننا شروع کیا تو پھر میں اس کے ڈھنگ سے سوچنے لگا جو وہ کہتی ہے تو ایسے کرتے کرتے پھر مجھے پکا ہو گیا کہ اس میں کچھ سچائی ہے پھر میں نے اپنے ماتا جی کو بتایا کہ یہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں ایسے ایسے ہوا اچھا پھر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پاس کیا تو میں نے عام طور پر لوڑ بقالت شروع کرتے ہیں پریکٹس تو میں نے بڑے فقر سے دلی کے بہت اچھے بزنس ایریا میں آفس لے کر پریکٹس شروع کیا انہی دنوں میں ماؤنٹ آبو آیا تو ہمارے فاؤنڈر برمہ بابا تھے انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے امتحان پاس کیا 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 تو میں نے بڑے فقر سے میں نے کہا جی میں نے وہ صدر بزار دلی میں پس لیا ہے وہاں پریکٹس شروع کیا ہے تو وہ ویکتی کو پچان لیتے تھے آتما کو انہوں نے مجھے گوھر سے دیکھا پھر بولے میری بات سنو میں نے کہا کیا بولے تم کو کیا چاہیے دو روٹی چاہیے تم وہاں وقالت کرے گا جھوٹ بولے گا لوگوں کے غلط اکاؤنٹ لکھے گا ان کو پتا ہے یہ سب کام چارٹر اکاؤنٹن کرتا ہے تو تم اس سے بہتر ہے تم جا کے کوئی گورنمنٹ جاب کر لو شام کو اپنا پانچ بجے گھر آگئے کوئی اپنے اوپر چنتا نہیں کچھ نہیں میں نے مان لیا اس کے بعد دلی جا کے میں اپنے آفس میں دوبارہ نہیں گیا اور میرے ہماری فیملی میں کوئی نوکری بھی نہیں کرتا تھا تو میں نے پہلی بار اخبار میں نوکریوں دیکھیں اور جو میرے سامنے پہلی نوکری چارٹر اکاؤنٹن کی آئی اس میں میں نے اپلائی کر دیا ہاتھ سے لکھ کر مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اپلیکیشن ٹائپ کرا کے دینا چاہیے خیر وہ بابا کی پیچھے سپورٹ تھی وہ مجھے جاب مل گیا پہلی بار ہی اور وہ ننگل بھاکڑا فرٹلائزر کارپوریشن بہت بڑی ہے جیسے گجرات فرٹلائزر کارپوریشن ہے اس سم میں وہ ہوتی تھی اس میں میں نے جاب کر لیا سترہ سال وہاں رہا اس میں بھی ہماری نئی نئی کمپنیاں کھلتی تھیں اسام میں ومبے میں تو تھوڑی زیادہ پی دے کر وہ بھیجتے تھے جو پیر پر آنے تھے میں نے پوچھا بابا میں اسام چلا جاؤں کیونکہ وہاں کوئی سینٹر نہیں ہے برحمہ کماری کا بولے بابا کبھی شہر جاتا ہے ادھر بہت مچھر ہے یہ ہے وہ ہے تم کہے کو جاتا ہے ادھر ہی رہو تو میں اکیلہ یہ آفیس آرتا ہے جو سترہ سال اسی جوب میں رہا باقی سب چلے گئے تو وہاں کیا ہوتا تھا تھوڑے دن میں میری بھی پرموشن ہو جاتی تھی پھر سترہ سال بعد برحمہ کماری نے پہلا مکان اپنی ساری سنستہ کے جب میں آیا تھا اس سمیں تو سات سینٹر تھے سارے انڈیا میں سمجھو ورڈ میں اس سمیں سو اے دو سو ہو گئے تھے تو پہلا مکان دلی میں لیا نائنٹین سیونٹی ٹو میں جس میں ابھی میں رہتا ہوں تو اس میں ان کو بہت بڑا لگتا تھا کتنا بڑا مکان یہ آشرم بھی ہمارے نہیں تھے چھوٹا آشرم تھا تو انہوں نے بابا کہتا تھا کرائے پر لو کیا ضرورت ہے پیسہ لگانے کی لیکن پھر کیا ہوا کہ مالک مکانوں نے کھالی کروانے شروع کر دیا یعنی صرف کرایا بڑھانے کی بات نہیں پراپورٹی ویلیو بڑھ گئی تو انہوں نے پھر لیا مل جل کر کے ایسا مکان لیا تو اس میں میرے کو انہوں نے کہا بھائی آپ تم بھائیوں کی ضرورت ہے پہلے تو بہنیں چلاتی ہیں لیکن باہر جانا آنا پڑے گا تم آجاؤ دلی میں ہیڈ کوارٹر ہمارا فٹلائزر کا وہاں تھا بدلی کرا کے تھکا تھکایا آؤں گا اپنے آپ تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا میرا میں کلاس کروں گا آپ کی اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں نے کافی کر لیا میں چھوڑ دیتا ہوں انہوں نے کہا تمہاری مرجی اس پرکار سے میں نے وہ رضائن کر دیا تو دلی میں آ گیا اب سنستہ کے بہت سارے کام نکل آئے ہیں وہ میں جو میلز کے ہوتے وہ میں کرتا ہوں اور میرا وشیش رسپونسیبیلٹی راج نتیگیوں کی سیوہ کرنا ہے کیونکہ ماری سنستہ نے کئی ورگ بنائے ہوئے ہیں شکشکوں کا ججوں کا تو راج نتیگوں کا بنایا ہوا ہے تو 1972 میں میں دلی میں آیا تھا آج تک میں نے 33 ورش میں ایک ایک منسٹریل بنگلے میں آٹھ آٹھ منسٹر بدلتے ہوئے دیکھے ہیں بنگلے تو وہی رہتے ہیں پانچ چار پرائیم نسٹر بھی دیکھے ہیں دو تین راشتر پتی بھی دیکھے ہیں اور کئی کو یہاں لائے بھی ہیں نمیت بنے ہیں دو تین راشتر پتی آ چکے ہیں دو پرائیم نسٹر آ چکے ہیں درجنوں کی تعداد میں کیبنیٹ منسٹر آ چکے ہیں وہاں ان کی سیوہ کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں بنگلے میں تو ایسا لگتا ہے اس سمیں ان کو کہ ہم نے یہی رہنا ہے آپ دیکھیں ان کا سٹائل دوسرا ہوتا ہے کیونکہ ابھی وکٹری ہوئی ہے ہمیں کیونکہ ہم نے نیوٹرل ہو کر دیکھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ دن کے بعد ان کا چینج ہو جائے گا تو ہمارے من میں یہ چلتا ہے کہ دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں نا سفلتا یا ایکسلنس وہ کس کو کہا جاتا ہے تو کافی سوچ سمجھ کر میں نے آفس میں میں فسٹ گریڈ آفسر تھا بڑے بڑے کام ہوتے تھے سب دیکھ دیکھ کے میں نے دیکھا کسی بھی برگ میں آپ ہیں تو آپ کے جیون کا بھارتی سبیتہ کے انسار ٹھیک اپیوگ نہیں ہو رہا ہے بہت تھوڑا اپیوگ ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے تو آپ کی مرجی کے انسار نہیں ہو رہا بڑی بات یہ ہے ابھی ہم جس کو کہتے ہیں انڈی پیننس ابھی آ رہا انڈی پیننس ڈے یا فریڈم تو فریڈم کی پریبھاشہ کیا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں ہمیں راج نتک فریڈم ملی ہے اور باقی فریڈم ابھی ہم نے لینی ہے جس کو لوگ سمپورن سوراجی کہتے ہیں گریبی نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو لیکن سب سے پہلے ہم سو تمتر ہیں پرشن یہ ہے تو ہم سو تمتر میں نے یہ دیکھا ہے ہماری فریڈم تب ہے اگر ہم جو اچھا کام کرنا چاہیں اس کو کوئی ہمیں روک نہ سکے ٹھیک ہے اور کوئی ہمیں غلط کام کرنے پر مجبور نہ کر سکے یہ ہے فریڈم کی پریبھاشہ اگر ہم کسی نہ کسی کارن سے کیونکہ بیٹی ریشنلائز تو کر لیتا ہے کہ یہ کارن ہو گیا یہ کارن ہو گیا میں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دے دیا کئی کارن ہے آپ جانتے ہیں لیکن اگر بیٹی کی بیٹیگت ستنتر تا اچھا کام کرنے کی کئی باری آپ کے اندر اچھا کام کرنے کی اچھا ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اس سمیں بڑے جور سے ہوتی ہے مالو آپ یہاں آئے ہیں آپ کی اچھا ہو ہم جی جا کے نا وہاں ان کے سینٹر پر جایا کریں گے یہاں ہوگی کچھ سمیں بعد کیا ہوگا وہ تھنڈی ہو جائے گی جیسے چائے تھنڈی ہو جاتی ہے اچھا وہ اس کا انتھوزیائزم ختم ہو جائے گا دل میں رہے گی تو اچھا کام کرنے کی اچھا کو پریکٹریکل میں لانے کی شکتی یہ ستنترتہ ہے اور غلط کام جو ہماری کانشنس کہہ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نہ کرنے کی شکتی اس کو کہتے ہیں ستنترتہ اچھا ڈیفینیشن تو ٹھیک ہے اب یہ ستنترتہ آئے کیسے ہے نا اب میں نے ایک باری مجھے یاد ہے ہم گئے تھے آکسفورڈ یونیبسٹی میں ہمارے وہاں سینٹر ہیں تو مجھے انہوں نے کہا بھائی صاحب آکسفورڈ میں بڑے بڑے انٹیلیکچول نوبل لٹریٹ وغیرہ وغیرہ ہیں ان کے ساٹھ لوگ آئیں گے وہ آپ سے بدھی جیوی ہیں آپ سے بہت جوردار پرشن کریں گے تو آپ تیار رہنا مجھے کہا اچھا ہم لوگ تیاری تو کرتے نہیں ہم کوئی پروفیشنل لیکچرر تو ہے نہیں جو جیون میں سیکھا ہے بتاتے ہیں میں نے کہا اچھا تیار اس میں کیا ہونا ہے بولے کہ نہیں نہیں آپ کو بتا دیا ہے اچھا ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے کہتے وشے میں نے کہا کہتے جو آپ کی مرجی ہو تو اس دن میں نے وشے چنا بدھی کیونکہ بدھی جیوی تھے تو میں نے کہا بدھی جیوی ہیں تو بدھی کا وشے چنو تو میں نے ان کو کہا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری بدھی ہے اس سے میں نے شروع کیا کیونکہ وہ بدھی جیوی تھے تو لوگ تو سمجھتے ہیں بدھی ٹی وی ہونا بڑی اچھی بات ہے انٹیلیکچولز میں نے کہا دیکھو بدھی کا یوز آپ کب کرتے ہو جب آپ کسی کنفیوزن میں ہو آپ کو چورستے پہ کھڑے ہو فیصلہ نہیں کر پاتے ہو تب آپ اپنی بدھی کا یوز کرتے ہو مان لو آپ اپنے گھر جا رہے ہیں تو اپنے گھر جانے کے لیے تو آپ کو اپنی بدھی یوز نہیں کرنی پڑتی کہ مکان کا نمبر دیکھوں سٹیٹ کا نمبر دیکھوں سیدھا جاتے ہیں اگر آپ کسی نیگ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کریں گے بھائی نیا بکتی بس میں چڑے احمد آباد کی تو پہلے پوچھے گا یہ بس احمد آباد جا رہی ہے وہ کہے گا ہاں جی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ پھر جا کے پیسنجر سے دوبارہ پوچھے گا تم بھی احمد آباد جا رہے ہو کہہ گا ہاں جی پھر بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر بعد پھر دوسرے سے بھی پوچھے گا تم بھی احمد آباد جا رہے ہو کیوں بدھی کا یوز کیوں کر رہا ہے شور نہیں ہے اس کے اوپر بورڈ پڑے گا اچھا اسی پرکار سے کوئی بھی بکتی اگر آپ کا آٹومیٹک ٹھیک کام چل رہا ہے تو آپ کو بدھی یوز کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ایک تھانیدار یہاں پسٹل رکھتا ہے اگر تو کیا وہ پسٹل روز چلاتا رہتا ہے جو روز چلانے لگ جائے وہ تھانیدار کہے گا اس کا تو پسٹل ہی کافی ہے کسی پرکار سے سالم بدھی آٹومیٹیکلی بکتی کو ججمنٹ دیتی رہتی ہے ایسے کر کے میں نے وہاں مطلب انٹلیکٹ پہ بھاشن کیا پھر ہم نے کہا ہماری بدھی کا ایمپلائیمنٹ پرسنٹیج کتنا ہے مان لیجئے ایک بکتی نے میں نے سائنس سیکھا سائنس بڑا خوب سائنس بڑا خوب بڑا ڈگری لے لیا اس سائنس کو میں کیا کروں گا آخر تو کوئی جاب کروں گا مان لو میں نے کسی امول پرادیکٹس میں سائنس کا انجینئر بن کے جاب کر لیا اب امول پرادیکٹ والے مجھے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دودھ بہت کم ہو گیا دنیا میں اس سے تم کریم بغیرہ نکالنے کا نیا پروسس بناو تو ان کا وگیاپن آتا ہے امول ملک میڈ فرام دی سیم ملک فرام وچ امول بٹر از میڈ رہے تو لوگ تو سیدھا پڑھتے کہ بڑا اچھا ہے کل کو کہتے ہیں نکلی بادام روگن بناو بناوں گا تو میری سائنس کی ودیہ کس کام آ رہی ہے میرے کام آ رہی ہے میری فریڈم کے انسار یوز کر رہا ہوں یا جو میرا امپلائر کہتا ہے ہم اپنی فیکٹری میں کام کرتے تھے چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹ تھے بہت بڑی کمپنی تھی انہوں نے بھارت کے تین بڑے بڑے آڈیٹر رکھے ہوئے تھے بہت پیسہ دیتے تھے ان کے بچے آتے تھے ٹریننگ والے دو دو مینے آڈیٹ کرتے تھے آخر جو اصلی گلتیاں ہوتی تھی وہ ڈریکٹر کی ٹیبل پہ جا کے بات چیت کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا تھا کمپنی بدنامی نہ ہو ان کو سیر ویر کروا دیتے تھے میں خود دیکھتا تھا میں پارٹ آف دی جوب ہوں میں تو کچھ بول نہیں سکتا ہوں وہ ویجی ٹیرین ہے کبھی اس نے انڈا نہیں کھایا اس کی شادی ہو گئی اب شادی ہو گئی تو وہاں نہ کوئی سنگیت سننے کا شکین ہے نہ کوئی اچھے بوجن کا شکین ہے اور وہ انڈا بھی کہتے ہیں بناو اس کے ہی نا اس لئے ایدر ہماری انڈر امپلائیمنٹ ہے اور رونگ امپلائیمنٹ ہے اس ساری دوبدا سے کیسے بچا جائے ہم دلی میں روز دیکھتے ہیں ایک ایریا کا ٹیچر دوسری ایریا میں پڑھانے جا رہا ہے دس میل اسی ایریا کا ٹیچر اس ایریا میں پڑھانے جا رہا ہے پھر وہ جا کے منسٹر کو کہتے ہیں صاحب ہماری بدلی کر دو ہم کٹھے ہو جائیں گے ایسے ایسے ہیں تو انیکہ انیک پرابلمس ہیں اس کی وجہ کیا ہے روٹ کاؤز کیا ہے ہم ایک ایک آدمی کا تو سالو نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم یہاں پر اس ہمارے اس کار کرم میں راج نیتی تو آپ ہیں ہم آپ کو راج نیتی کے بارے میں تو زیادہ کیا بتائیں گے لیکن راج نیتی کا جو دوسرا انگل ہے کیونکہ ہمارا جیون تو کمپوزیٹ ہیمن لائف ہے صرف راج نیتی تو ہمارا وہ تو ہمارا ایک پرکار کا اچھا اچھا سیوہ کا موقع ہے اس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج کی یہ ایک بہت بڑا پرشن بھی چل رہا ہے آج کے سماج میں کہ کیا ادھیات مکتہ راج نیتی کا انگ ہونا چاہیے موٹے شبدوں میں یہی کہتے ہیں کیا دھرم راج نیتی کا انگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس میں زیادہ تر آج کے زمانے میں سیف رہنے کے لیے سمجھ لیجئے یا ہماری کمپوزیٹ کلچر ہے مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سب ہیں تو اس کو کٹھا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی راج نیتی کو الگ رکھو دھرم تو پرسنل وشہ ہے پریئر کرنا ہے کسی نے جو کرنا کرے دھرم کو راج نیتی میں مت لاؤ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے گاندی جی نے کیا کہا تھا آپ تو ایسے پرانت سے آئے ہیں جہاں پر کی آپ سمجھئے کی بہت بڑے بڑے راج نیتی آپ کے پرانت نے لوگوں کو دیئے ہیں گاندی جی جیسے دیئے ہیں جنہوں نے موریلیٹی کو بھی رکھا اور راج نیتی کو بھی رکھا اور پٹیل جی جیسے جو ویل پاور جس کی لوہے جیسی تھی رہ دیئے ہیں نا تو گاندی جی نے کیا کہا تھا you can separate politics from religion but you cannot separate politics from spirituality of religion کہ آپ نام باتر کے جو دھرم ہیں میں ہندو ہوں مسلمان ہوں اس سے تو الگ کر سکتے راج نیتی کو کیونکہ راج نیتی نہ مسلم ہے نہ ہندو ہے نہ سکھ ہے لیکن جو ادھیاتم اکتا ہے جو سب دھرموں کی روٹ ہے اس سے آپ اگر راج نیتی کو الگ کر دوگے تو راج نیتی کیا رہ جائے گی کچھ بھی نہیں رہے گی جیسے ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی ایک وقتی بھوجن کے بینا کتنے دن جندہ رہ سکتا اس کو کوئی کھانا نہ دیا جائے کتنے دن جندہ رہت ایوریج طور پر آپ بتائیے کوئی بھی بتائیے کتنے دن رہ سکتا ایک مہینہ رہ سکتا اچھا اور پانی کے بینا پانی مینز پانی سوفٹ ڈرنگ کوکا کولا جو بھی ہے فروڈ جو سب کچھ نہیں لیکوڈ کے بینا کتنے دن پانی ایک مینہ تک پانی کے بینا بھی ایک مینہ نکال سکتا کیونکہ ابھی تمہارت کوئی بھی آیا تھا کوئی نکلا میں رکھا ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اچھا اچھا تیسری بات بات اور ہے ابھی تیسری بات اور ہے ہوا کے بینا کوئی پرانہ یام کرتا ہو سانس چڑھا لیتا ہو ایسے بھی ہوتے ہیں ہوا نہیں اس کو بھی ملا لیں ہوا کے بینا نہیں نہیں تو نہیں کتنا ہے سمائیں دو تین دن چلو ٹھیک ہے اس میں بھی ڈیفرنس آف اپینین ہے لیکن تھوڑا ٹائم اب لاسٹ کوسٹن ہے آتما کے بینا ہاں رہ سکتا ہے نہیں آج کل رکھتے ہیں وہ نیپال کے راج کمار دپندر کو کلینیکلی الائیو رکھا اس کے مائنڈ کو برین کو اس نے مشین سے چلاتے رہے تھا وہ ڈیڈ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ آتما کے بینا اس کی فنکشننگ پوری باڈی کی اسے کے نہیں ہے یہ بات ہمیں لاتی ہے دھیاتمک تاکہ مول پر اب آپ دیکھئے کہ ہم شریر کو تو جانتے ہیں بڑا کام کی چیز ہے یہ میری آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہے ہمیں پتا ہے کان ہیں شریر itself کئی لوگ شریر کو بھی مشین کہہ دیتے ہیں آج کل یہ تو ایک مشین ہے جی جیسے مشین خراب ہو جاتی ہے رپیئر کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی دیتے ہیں جب بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں کیا شریر مشین ہے آپ دیکھئے کہ کوئی بھی مشین آپ پہ ہی چھوٹی سے بڑی ہو سکتی ہے ہم تو پہلے بچہ تھے ہے نا ابھی بڑے ہو گئے تو کیا مشین کوئی دیکھی ایسی کہ یہ مایکرو فون ہے سال بعد اوچا ہو جائے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے نا کہتے ہیں گاؤں میں کوئی نیتا جی گئے اور پوچھا اس گاؤں میں بڑا آدمی کون ہوا ہے تو گاؤں والا تو گاؤں والا تھا اس نے کہا یہاں تو سب بچے ہی پیدا ہوتے ہیں چھوٹے عمر میں پیدا ہوتے ہیں اس نے سمجھا بڑا آدمی مینز بڑے سائز کا اچھا اب آپ دیکھئے کہ کوئی مشین اور تو چھوڑو اس کی پیکنگ ایسی ہوتی ہے جو کہ مشین بھی بڑھتی جائے اور پیکنگ بھی ٹھیک ٹھاک آگے بڑھتی جائے ایسا بھی نہیں ہوتا اچھا کوئی مشین ایسی ہے جو ایک مشین سے دوسری پیدا ہو جائے اب ایک کمپیوٹر لا کے رکھیں سال بعد دو کمپیوٹر ہو جائے چلو چھوٹا ہی ہو جائے ہوتا ہے کیا تو اس کو آپ مشین کیسے کہہ سکتے ہیں مشین تو ہے ہی نہیں یہ اچھا پھر آپ مشینوں سے مقابلہ کریے جپان نے بہت اچھے کیمرہ بنائے ہیں کلر کیمرہ بنائے ہیں مووی آپ کی آنکھ سے اچھا کیمرہ کوئی ہے نہیں ہے جیسی چیز ہے اس کو دیکھتی ہے اچھا جپان نے بہت اچھے ہائی فائی میوزیکل انسٹرومنٹ بنائے ہیں بڑے بڑے اس میں ساؤنڈ آتی ہے چھے ٹریک چلتے ہیں تبلہ الگ سنتا ہے ستار الگ سنتا ہے کان جیسا کوئی بنایا اور کان تو ایسا سنگیت کا انسٹرومنٹ ہے کسی کی تھوڑی سی تعریف کر دو تو اس کے اندر میوزیک سے بھی جیدہ خوشی آجاتی ناچنے لگ جاتا ہے کان میں تعریف کر دو اور کان میں اس کی تھوڑی انسلٹ کر دو تو ایسے لگے گا جیسے اُبلتا ہوا لوہا اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھا ناک جیسا کوئی ایسا انسٹرومنٹ دیکھا جو اتنی فسکلا سمیلنگ پاور ہو دور سے کچن میں کھانا بن رہا ہو یہیں اچھا ہو جائے کہ ابھی لنچ ٹائم ہو جائے فرق ہے نا ٹیسٹ جیسا تو ہماری باڈی ٹوٹل ہے بڑی ہے فیزیکل لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ویلیویبل چیز ہے اچھا اب آپ دیکھئے اس باڈی کو بھی آپ نے ابھی کہا اس کو ہوا چاہیے پانی چاہیے فود چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ آتما چاہیے آتما نکلی چھوٹی عمر میں بھی نکل جاتی آج کل تو کہتے ہیں جب لڑائی لگتی ہے نورملی ماں کو بچہ دفنا کے آتا ہے جب لڑائی لگتی ہے تو بچے کو ماں دفنا کے آتی ہے کیونکہ اس کے جلدی جلدی مرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس شریر کو ہمیں چھوڑنا ہے اس شریر سے اگر آپ نے آسکتا بیسے تو سب لوگ کہتے ہیں لیکن جو دشتر سے کسی نے پوچھا تھا سب سے بڑا آشچر یہ کیا ہے دنیا کا تو اس نے کہا سب جانتے ہیں کہ ہمیں شریر چھوڑنا ہے پھر بھی ایسا لگتا کہ مجھے نہیں چھوڑنا اوروں کو چھوڑنا ہے ایسا سائیکلوجیکل ہے اب آپ دیکھئے اب ہم ستیتہ کی اور جا رہے ہیں چلو میں پوچھتا ہوں آپ کی آئیوں کتنی ہے بھائی ساب فورٹی سکس فورٹی سیون جیئرز پہلے آپ کے پاس یہ شریر تھا یہ شریر تھا اب ہم سب اپنی اپنی آئیوں میں کیونکہ محلوں کی آئیوں پوچھنا اچھا نہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے آپ پوچھیں اپنی آئیوں میں ایک سال ایڈ کریے اور پوچھئے آپ کے پاس یہ شریر تھا اپنی ڈیٹ آب برس سے پہلے پکی بات ہے نا یہ تو پکی بات ہے اچھا اب ویسے تو ہمارا سانس کا ایک پل کا بھی بروسہ نہیں ہے یہیں ہم آف ہو سکتے ہیں پھر بھی ہر ایک بیکتی امید رکھتا ہے تو آپ میکسیمم جادے سے جادہ امید رکھ کے جوڑ لیجئے اپنی آج کی آئیوں میں پچاس سال جوڑ لیجئے سو سال جوڑ لیجئے پھر سوچئے آپ کے پاس یہ شریر ہوگا ہوگا نہیں ہوگا اچھا جو چیز نہ تھی نہ ہوگی کیا اس کو آپ ستھے کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ستھ میو جیتے ستھ کی تلاش میں رہو ستھ ہی کھوج ہی جیون کا لکش ہے تو اب آپ یہ بتائیے سوچ کر جو چیز نہ تھی نہ ہوگی آج تو ہے کہیں تصادم آتمہ تو اس کو بھی متھیا ہی کہتے ہیں ہم اس کو چلو متھیا نہیں کہتے دکھ رہا ہے لیکن کیا یہ ستھے ہیں سمپورن ستھے ہیں نہیں ہیں اچھا اب ستھے کی پرباشہ ہی یہ ہے جو تھا جو ہے جو رہے گا اب اگر آپ نے ستھے ملیوں کو جیون میں اپنانا ہے اگر ستھے کی ادھار پر چلو راج نیتی کو چلانا ہے یا جیون کو چلانا ہے تو آپ کو وہ مل جوڑنے پڑیں گے جو آپ کی اس چیز سے سمبندت ہیں جو شریر سے پہلے بھی تھی اب بھی ہے پھر بھی رہیں گے اور اگر آپ نے ان ملیوں کو اپنے ساتھ جوڑا شریر دیکھا تو آپ کو وہ مل ملیں گے جو تھے نہیں رہیں گے نہیں آج ہیں اس کی امید پر جوڑیں گے فار اگزامپل پیسہ پیسہ بھی تو ایک مولیوان بستو ہے تو آج لوگ پیسے کو کیوں اتنا زیادہ ویلیو دیتے ہیں یہاں تک ہو گیا ہے کہ وہ دو دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے آج آپ کوٹس میں جا کے پوچھیں تو سب سے زیادہ مقدمے پہلے سرکار کے ہیں کانسٹیچوشنل پرابلم دوسرے بزنس ہاؤسز کے ہیں چاہے وہ اپولو ٹائر ہے چاہے وہ رونک سنگھ ہے چاہے وہ موڈی انڈسٹری ہے دلی میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے دو بچوں کی دکان میں دیوار پڑ جاتی ہے وہاں پانچ جیون ہاؤسپیٹل چلتے ہیں پتا جی کا نام جیون تھا اس کے بچے تھے یہ حساب ہو گیا دو سوا فارمیسیاں چلتی ہیں یعنی پھوٹی پھوٹ تو کہنے کا مطلب ایسا کیوں ہو گیا کہ ہم نے پیار کو پریوار کے سخ کو چھوڑ کر کے پیسے کو چینج کر لیا ویدیش میں ماں سے بیٹی کرایا لیتی ہے مکان میرے نگا اور ہمارے دیش میں تو شراد بناتے ہیں جو بزرگ شریر چھوڑ گئے ان کا بھی ہم شراد بناتے ہیں تو ہماری کلچر اور ان کی کلچر میں کتنا فرق ہے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ابھی گجرات کے لوگ آپ سوچو اس سمیں سارے ورڈ میں سب سے زیادہ ویدیشوں میں گجرات کے لوگ جاتے ہیں اب کہیں چلے جاؤ ہم نے دنیا کے تیس چالیس دیشوں میں تو گئے ہیں گجراتی ہوں گے اور وہ اپنے دیش کا بقاعدہ طور پر تہار بھی منائیں گے گڑبہ بھی کریں گے دیوالی بھی منائیں گے جنورسٹ بھی منائیں گے مندیر بھی ہیں یہاں سے زیادہ منائیں گے یہ بھی میں نے دیکھا جائے اب آپ دیکھیں کلچر کو قائم رکھا ہے لیکن انٹرپرائزنگ لوگ ہیں انٹرپرائزنگ ہوتا وہ باہر جاتا ہے جو بچارہ کنزرویٹیو ہوتا اپنے گھر کا کوئے کا مینڈک بنا رہتا ہے ایک بار ہی کہتے ہیں گرو نانک ایک محلے میں گئے ایک گاؤں میں تو گرو نانک لوگوں نے بتا یہ لوگ بڑے خراب ہیں یہاں کے نا شرارتی لوگ دکھ دینے والے یہ ہیں اس نے کہا اچھا جاؤ تم ساری دنیا میں پھیل جاؤ اچھا اور یہ کچھ اچھے لوگ ہیں نہ اچھے لوگوں کو کہا جاؤ تم ساری دنیا میں پھیل جاؤ سوری کچھ خراب لوگ تھے اس کو کہا یہیں بسے رہو بیٹا تم بسے رہو بسے رہو تو ایک مہاتمہ نے پوچھا مہاراج اچھے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں جاؤ اُڑ جاؤ اُجڑ جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ خراب کو کہہ رہے ہیں بسے رہو یہ کیا اس نے کہا یہ بسے رہیں گے تو اتنی لیمٹ میں ہی رہیں گے اور یہ پھیل جائیں گے تو جا کے اچھا کام کریں گے کسی پرکار سے ابھی دیکھئے پھیل گئے ہیں گجرات کے لوگ اگر اچھی اچھی پروسپیریٹی کے لیے دنیا میں پھیلتے ہیں تو ان کو تو اور بھی زیادہ دیکھا رہا ہے کہ ہائیسٹ پروسپیریٹی کہاں ہے تو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا راج نیتی میں یا کسی بھی آج کے سماج میں آپ نے دیکھے ہیں ہیز ایکسیلینسی گورنر ہیز ایکسیلینسی پریزیڈنٹ آف انڈیا ہیز آنوریول شو اینڈ سو منسٹر دیکھیں ٹھیک ہے جب ان کی پوسٹ ہٹ جاتی تو کیا ہوتا ہے فارمر یہاں پر ایک سپریم کورٹ کے جاج آتے ہیں بہت مشہور جاجیں ہیں کرشنا آئیے راب جانتے ہوں گے تو ایک دن دونوں دو جاج آگیا ہے ہمارے فنکشن میں ایک ان پوزیشن اور ایک ایکس تو نیچرلی پروٹوکال وائز ان پوزیشن والے کو زیادہ سٹیٹ سے ملتا ہے اب مشہور وہ ہیں کیپیبل بھی وہ ہیں تو کرشنا آئیے رجی کو تھوڑا سا خیال ہوا کہ اس سے یہ اپننگ کرا رہے ہیں پھر ہم نے دونوں کو ملا کے کرائی ہمارا بھاو تو یہ نہیں ہے لیکن کہیں بھی ایک واری ہمارے برہمہ بابا کا پوسٹیج سٹیمپ نکلا یہ جو ہوتا ہے نا کمیمریٹیو سٹیمپ تو راشترپتی بھون میں نکلا اس میں انہوں نے کہا اچھے اچھے آپ کے کانٹریکٹ والوں کو لاؤ تو ایک دلی کی میر تھی فارمر میر اس کو ہم لے گئے اور بھی کئی لوگوں کو لے گئے کیسی پنت گورنر وغیرہ تو وہ میر کو انہوں نے اگلی سیٹوں سے ہٹا دیا ان کے پروٹوکال والوں نے اٹھ کر چلی گئی میں نے کہا بہن جی آپ جا رہی ہیں کہتی دیکھو میرا انسلٹ کر رہے ہیں میں فارمر میر ہوں مجھے انہوں نے کہا کہ سیٹ سے اٹھ کے ادھر آ جاؤ اچھا تب میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہیں فارمر منتری اگر آپ نے نیپال میں جا کے دیکھے تو کٹمنڈو میں چھے فارمر پرائم نیسٹر آپ کو ایک ہی دن میں مل جائیں گے اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی کی پوسٹ سے رسپیکٹ ہے پوسٹ سے ہٹا تو رسپیکٹ کم ہماری بہن نے ایک دن ایک چیف انجینئر سے پوچھا پوچھنا تو تھا تم آتما ہو انسان اور پوچھا آپ کون ہیں بولا میں چیف انجینئر ہوں بولی کہ جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے کون ہو جاؤ گے کہتا میں ایکس چیف انجینئر ہو جاؤں گا یعنی وہ کانٹیکٹ کنیکشن اس سے ہی رہتا ہے اگر آپ میٹری مونیر کولم بھی اخبار میں دیکھیں گے وانٹیڈ فلانا وانٹیڈ فلانا ڈاکٹر انجینئر یہ وہ تو آج کل ہم کیا ہو گئے ہیں ہیومن ڈوئنگ ایک ہے ہیومن بینگ ایک ہے ہیومن ڈوئنگ تو ہیومن ڈوئنگ سے ہماری ویلی ہو گئی کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں تو یہ ایکسلنس نہیں ہے ایکسلنس وہ ہوتی جو آپ نے ایک بار ہی دھارم کر لی تو آپ سے واپس نہ جائے اسی لئے ودیہ کو کہا جاتا ہے ودیہ ایک ایسا خجانہ جس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا آپ کی ہو گئی اس واسطے ہم نے بھی سوچا کہ ایسے سنسار کے پد بغیرہ تو ٹھیک ہے انسان کو رہنے کے لیے چاہیے لیکن جیون کے بعد بھی ویکتی کا مان رہے تو آپ دیکھیں گے ان کا رہا ہے جنہوں نے اچھا کام کیا ہے بڑے بڑے نے تو سکندر ہو گیا راون ہو گیا اس کا کوئی یاد نہیں کرتا ایسے ہی ہماری راج نیتی میں بھی اگر ہم نے وہ ملے اپنائے جو باڈی کے ساتھ پیری شیول ہے تو آپ کا اس باڈی کے ساتھ ہی نام رہے گا اس سے بھی کم آپ کے پیریٹ ٹینئور کے ساتھ ہی آپ کا نام رہے گا اور اگر آپ نے وہ ملے اپنائے جو آتما کے ساتھ تھے آتما کے ساتھ ہیں آتما کے ساتھ جائیں گے آپ کی پکی پونجی ہے ابھی ہم ادھیاتمکتہ کی بات پر واپس آتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ادھیاتمک ملےوں کا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ادھیاتمک ملے کیا چیز ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ ہے لکھنے والا اچھا یہ مٹنے والا ہے نا ہاں پکا ہے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کیول ایک شبد میں جسٹ ان ون ورڈ آپ نے سارا سوچ کر اپنے اندر یہ بتانا ہے کہ آپ کو جیون میں اگر کہا جائے ایک شبد میں مان لو آپ بھگوان کے آگے بیٹھے ہیں وہ پوچھ رہا ہے بچہ تم کو کیا چاہیے زیادہ نہیں بولنا ایک شبد میں بتانا وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور شاردہ بہن اس کو بورڈ پر لکھے گی ٹھیک ہے ایک شبد میں اچھا تو ہم آپ سے شروع کریں جی ہاں ایک شبد صرف آپ نے بتانا ہے یہ لکھیں گی جیون میں اصلی اصلی میں آپ کو کیا چاہیے شانتی اچھا اور اب آپ بتائیے جس کو بھی بتانا ہو اپنی خوشی سے بتائیے ستیا مکتی ٹھیک ہے دیرے دیرے لکھ لیں مکتی سنتوش ہاں جی اور بہت ساری چیزیں ہیں گیان مکتی یا بھکتی آپ کو ایک ہی چیز بولنی ہے بولو مکتی اچھا اور کون آپ کو کیا کام ورک ان کو ورک چاہیے ورک چاہیے آپ کو اچھا آج کل لوگ کہتے ہیں ورک نہ ہو تو اچھا ہے یہ تو اچھا ہے ایک بینجو کو ورک چاہیے پرم دھام کس کو چاہیے کس کو چاہیے پرم دھام تو رہنے کی جگہ ہے آپ کو آتما میں کیا چاہیے سنتوش سنتوش ٹھیک ہے سنتوش آگیا سنتوش ہاں اور سنتوش کو ایک اور ایڈ کر دو پلس ون ہاں جی اور گیان نا آتما گیان چلو گیان کے آگے آتم گیان لکھ دو اچھا ہاں جی اور ایک آدم انٹ اور ہے بتاؤ ہاں پرماتم گیان گیان کے آگے ایک آتم گیان لکھ لو ایک پرماتم گیان لکھ دو ٹھیک ہے ویسے تو ایک شبت بولنا تھا انہوں نے ایڈجیکٹیو لگا دیا ہاں اچھا اور بھائیو مانو تا اچھا اور بہت ایک ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ سب کو چاہیے وہ اس میں نہیں آئی ہاں کام ہاں پریم ہاں میرے دل میں یہی تھا کہ ارے پریم جیسی چیز اور آپ مس کر گئے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا اچھا ہی لو دس ہو گئے چلو بارہ کر لیتے ہیں ہاں پرمارت میں نے سیوا یا کچھ اور چلو چلو پرمارت ہاں جی پرکاش 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 گیان کا پرکاش یا فلپس کمپنی کا پرکاش کونسا ہاں گیان تو گیان تو آگیا اس میں پلس ون کر لو اچھا چلو اور بھی ابھی ایک آدھ اور چانس ہے پھر میں بند کرتا ہوں اس کو ہاں جی آپ کی اور سے میں تو بتانے والا ہوں ہاں اسی کے اوپر آپ کی ورکشاپ ہوگی اس کے بعد بتانا ہے ہاں جی اور بولو اچھا باپ گوھر سے دیکھئے بڑے گوھر سے جتنے بھی آپ نے ویلیوز بتائے ہیں کہ ان کو گوھر سے دیکھئے ساری ویلیوز کو ان میں کوئی بھی ایسا ملے نہیں ہے کوئی بھی جو جس کو ہم کہتے ہیں بھوتک ہو یا شاریرک ہو ہے جس کا باڈی سے تعلق ہو ذرا گوھر سے دیکھئے یہ بڑے کام کی چیز ہے اس لئے میں نے آپ سے خود ہی کلوایا ہے شانتی کوئی شاریرک چیز تو نہیں ہے مجھے شانتی ملی ہے میرے من کو اشانت نہ کرو آج میں بہت اشانت ہوں شریر کے دوارہ ہو سکتا یہاں چوٹ لگ جائے لیکن درد کس کو ہو رہا ہے کسی اور کو ہو رہا ہے آپ یہاں چاکو سے کٹیں گے تو تکلیف ہاتھ کو ہے یا اندر والے کو ہے کیونکہ ہاتھ تو اگر آتما نکل جائے تو جتنا مرضی کٹ لو ستے ستے بھی کوئی شاریرک ملے نہیں ہے مکتی مکتی تو ہے شریر سے اچھا سنتوش گیان آتم گیان پرماتم گیان سیوہ یہ بھی کوئی شاریرک ملے نہیں ہے ایک بڑیا ہے سڑک کے کنارے کھڑی وہ کہتی مجھے پار کروا دو دھار میں ایک آدمی کہے گا اچھا کرا دیتا ہوں دوسرا کہے گا مائی مجھے ٹائم نہیں ہے کام کام بھی شریر کے دورہ ہو سکتا ہے لیکن مانگتا کون ہے کام تو بدھی کا بھی ہو سکتا ہے انٹیلیکچول ورک بھی ہو سکتا ہے پریم مانرتہ پرمانکتہ مہنے پروف پرمانک مہنے آنیسٹی 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 بھی وہ ملے نہیں اچھائی پرمارت یہ سارے ملے کیا ثابت کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ بات یہ ثابت کرتے ہیں وہ یہ کہ جس کو چاہیے اندر سے جس کو چاہیے وہ خود بھی نہ شریریک ہے نہ بھوتک ہے اس نے یہ شریر دھارن کیا ہوا ہے اس کے ذریعے کام کرتا ہے جیسے ہم نے یہ پکڑا ہوا ہے اس کے ذریعے آواز اونچی ہو رہی ہے لیکن یہ تو میں نہیں ہوں کب دوسرا آکے بولے گا تو دوسری آواز بولے گا اس لیے یہ سارے ملے جو ہم چاہتے ہیں مان لو کوئی پیسہ کہتا ہے پیسہ 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 کس لیے پیسے کے بعد وہ کہے گا سوکھ کے لیے تو سوکھ بھی ایک ملے ہے لیکن سوکھ کوئی شریر ایک ملے نہیں پیسہ دکھ بھی لاسکتا ایک باری نئی دلی سٹیشن کے باہر ایک بیکتی لڑکا سنترے بیچ رہا تھا کارٹ کے اوپر تف ایک ویدیشی آیا ویدیشی تو بڑے تیج ہوتے ہیں نا ٹھپ 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 آیا پھلا اے من ون ڈیزن اورنجی سنترہ لے لیا پھر اس نے دیکھا وہ لڑکا ہے ہندوستانی لڑکا ہے تھوڑا اونگ رہا تھا ابھی تو ہماری یہاں تو کوئی انگلا شروع نہیں ابھی فکریشن شروع ہوا ہے تھوڑا ایسے ہو رہا تھا اس نے کہا بھارتی لوگ اتنے ڈھیلے ہیں اس کو تڑا سبک سکھاؤں اے من جرا ڈھیک ترہ بیٹھا کر اکٹیو ہو کے اس نے کہا اس سے کیا оگا ساہب اے تم جیادہ سنترے بیچے گا اس نے کہا شام تک میرے سارے بھیک جاتے ہیں جو میں لاتا ہوں رو جی بھیک جاتے ہیں اے نے کہا اس سے کیا ہوگا جی تم سمجھتا ہی نہیں پھر اور سنترے بیچے گا اور بیچے گا اس نے کہا کیا ہوگا ارے تم سنترے کا بگیچہ خرید لے گا وہاں سے بہت سنترے آیا کریں گے ہول سیل بیچے گا مجھے یہ تو بتاؤ کس لیے بیچے گا بولا بالکل تم دماغ نہیں ہے تمہارا تم بہت بڑا آدمی بن جائے گا میرے دیش میں سنترے کا جوس بھیجا کرے گا اور تم بہت بڑا بنگلہ بنائے گا کار رکھے گا یہ وہ پھر کیا ہوگا پھر تو چین سے سو سکے گا کہتا وہ تو میں ابھی سو رہا ہوں ہاں تو کہتا میں اتنا لمبا چکر کر کے جو سو ہوں گا وہ تو میں ابھی سو رہا ہوں تو میں اتنا لمبا چکر کیوں کروں اچھا اور یہ بات سیریس ہے یہ کہا رہا یہاں بزنس بزنس کا ایک فنکشن ہوا تھا سیشن اس میں ایک چیرمین تھے وہ بولے میں اپنی فیکٹری سے گھر تو ان کا آگئی تھا میں کار میں جاتا تھا لیٹ کام کر کر کے ایک دن میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا میں نے کہا میں پیدل جاؤں گا کہتے رات کو میں ساتھ اکے بجے چلا فیکٹری کی باؤنڈری پر برکروں کے جوپڑیاں تھی آگ جلا رہے تھے وہ تو بوتل میں تیل لے آتے روج کا روج تو ناچ رہے تھے گھا رہے تھے خوب ڈانس کر رہے تھے کہتا میں نے سوچا ان کو کل کا بھی روسہ نہیں ان کا پرویڈنٹ فنڈ بھی نہیں ہے لیکن یہ موج کر رہے ہیں اور میں بڑا چیئر مین یہ وہ میں ہر وقت سوچ میں رہتا ہوں یہ اچھے یا میں اچھا اس نے سوچا بتایا تھا یہاں کے کہنے کا بھاو یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کرموں کو کرمہین بنو لیکن جیون میں کوئی بیلنس ہے ہمیں پتا ہے ہم نے کتنا سمجھ جینا ہے سکندر کے لیے بھی کہتے ہیں وہ ہاتھ باہر کر کے چلا گئے باڈی کی ایک لیمٹ ہے آپ دیکھئے ہمان باڈی جو ہماری ہے جس کو آج کل ہم میں سمجھتے ہیں گیان ہوگا میرے اندر کوئی آتما ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں مر جائیں گے تو کہیں گے رام نام ست ہے اس کے لیے وہ اس کو بولیں گے رام نام ست ہے جو چلا گیا جیتے جی نہیں بولتے پھر آئیں گے تو کہیں گے کہاں سچ چلتا آج کل تو جھوٹ کا جمانہ ہے پورا کر دیں گے وہاں جائیں گے سمسان میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے آخر بچارہ کیا لے گیا اپنا بھی فکر ہوگا کہ اس جگہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے اندر سے اپنا فکر ہوتا ہے پھر باہر آئیں گے کہیں گے یہ تو دیکھو کیا چھوڑ گیا ہے پھر لے گیا ختم چھوڑ گیا شروع کارن کیا ہے کہ ہم نے اس انسپرومنٹ کی لیمیٹیشن کو نہیں سمجھا کوئی وقتی لیمیٹ سے باہر کوئی بھی کام کرتا ہے آپ دیکھئے یہ شریر آپ کا کتنا بھی سمحال کے رکھ لو اس نے بوڑا ہونا ہی ہونا ہے اگر گلت سمبالوں کے جلدی ہو جائے گا بوڑا تو ہونا ہی ہونا ہے کوئی روک سکتا ہے مردی کو بھی پانا ہی پانا ہے سمیں پر تو پانا ہی پانا ہے پہلے ہو جائے تو پتہ نہیں بیمار بھی اس نے ہونا ہی ہونا ہے this body is subject to natural decay disease death اچھا اب ہم اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں اچھا اور جس نے یہ دھارن کی ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کبھی کوشش کی جاننے کی کہ وہ کیا چیز ہے ہے وہ basic value آتما اندر نہ ہو آپ کسی کو سیب کھلاو مردے کے موہ میں سیب ڈالو کیا ہوگا دودھ ڈالو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جس نے اس energy کو جس جیون کو چالو رکھنا ہے وہ basic machine ہی ہماری کمجور ہو جائے گی تو کیا ہوگا آج کل آپ نے دیکھا ہوتل والے کیا کرتے ہیں باہر سے پتیلہ صاف کرتے رہتے ہیں باہر سے چمکتا ہوا نظر آتا اندر کبھی صاف نہیں کرتے ایسے ہی کر لیتے ہیں ایسے ہی وہ اچھی اچھی سبجیاں شوکیس میں لگا دیتے ہیں پرسو والی کہاں گئی وہ cooking کے لیے گئی ہیں تو یہ سب دکھاوے کی دنیا ہے ٹی وی والے بھی یہی کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس cream لگانے سے میں صندر ہو گیا ہوں صندر ویکتی کو پکڑ کے پیسہ دے کے اس کو cream trip دیتے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ تمہارے اس کے لگانے سے نہیں ہوا ہے لیکن وہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں عادت ہوگی دھوکہ کھانے کی اچھا اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملیوں کا راج نتک تو بعد کی چیز ہے آپ کو پتا ہمارے ایک نیتا نے سلوگن دیا تھا میرا بھارت مہان بچہ بچہ اس کو جانتا ہے میرا بھارت مہان کب ہوگا کیا بھارت کی سڑکیں مہان ہوں گی اس کی بلڈنگیں مہان ہوں گی یہ بھارت کا ویکتی مہان ہوگا میرا بھارت مہان تب ہوگا جب بھارتواسی مہان ہوگا جب ویکتی مہان ہوگا ہے نا اگر میرا بھارت ایک سکوٹر کے پیچھے لکھا ہوا دلی میں میرا بھارت مہمان لیکن ہم سب بھائی مہان سکوٹر کے پیچھے لکھا ہوا دلی کی معروتی کے پیچھے لکھا ہوا تھا او گوڈ گیب می پیشنس لوگ لکھتے ہیں نا کچھ نہ کچ اس نے لکھو تھا Oh God give me patience Hey Bhagwan مجھے دہریے دو نیچے لکھو تھا But please hurry up اچھا اس کو اتنی patience نہیں ہے وہ بچانا کہتا ہے دو تو صحیح جلدی سے دے دو تو کہنے کا بھاو یہ ہے ہم آپ کا دھیان اس طرف اس لئے کھچوا رہے ہیں کی معنو کا جیون سب جانتے ہیں کہ معنو کا جیون ساری دنیا کی جتنی یونیاں ہیں سب سے سریشت ہے یہ تو سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں معنو کا جیون سب جانتے ہیں سریشت ہے اور آج سب سے زیادہ کم مل کس کا ہے کہ کون سے کون سے پرانی کا سب سے کم مل ہے کیسے کیا پروف گورنمنٹ اور کسی کی عبادی گھٹانا نہیں چاہتی اس کو کہا بھیڑوں کی عبادی گھٹا لو نہیں نہیں یہ تو بڑے کام کی ہیں گائے کی گھٹا لو یہ تو بڑے کام کی ہیں گھوڑے کی گھٹا لو نہیں پنشیوں کے لئے تو اللہ پاس کر رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت انٹریسٹنگ لاؤ آیا ہے پروینشن آف کرویلیٹی تو اینیمل کا امینڈمنٹ آیا ہے وہ اتنا شاندار قانون ہے کہ کسی بھی پشو کو آپ صبح اندھیرے سے پہلے کام میں نہیں لگا سکتے رات کے بعد اس کو کام میں نہیں لگا سکتے تین گھنٹے بعد اس کو پانی پلانا پڑے گا ڈاکٹر کا سٹیفکیٹ لینا پڑے گا اس کو چاوک مارنا تو اس کے اوپر کور کرنا اتنا شاندار قانون ہے اگر پشو پڑ سکتے ہوتے کم سے کم پڑ کے تو خوش ہو جاتے کہ ہمارے ہمدرد کتنے اچھے لوگ ہیں جہاں گیر کے زمانے میں تھا اس نے گھنٹی لگوائی تھی کہ کسی کو انصاف چاہیے گھنٹی بجا دے اس سمیں راج ستہ اور دھرم ستہ ایک کے پاس ہی تھی نیائے بھی وہ ہی کرتا تھا تو اس نے ایک بیل نے ایسی جا کے گلتی سے اس کے کھارش ہوا سنگ لگا دیا تو اس نے کہا یہ تو سا بیل نے گھنٹی بجائی کہتا ہے لاؤ اس کو تو اس کے مالک کو بلایا وہ اس کو کم کھلاتا تھا کہانی ہے پوری آج تو وہ بھی نہیں ہے لیبر لاز چائلڈ لاز کو نہیں کر سکتا تو یہ جانوروں کے لئے اتنے شاندار لاؤ پتہ نہیں مین کا گاندی نہیں بنایا ہوگا اتنا شاندار اس کو پڑھیں آپ کا دل خوش ہو جائے کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لو یہ کرو اس کے بچے کو اٹھا کے لے کے چلو پاؤں میں اس کے کھوری لگائے بگر چلاو نہیں اور اس کے جو ریسٹ آورز ہیں جیسے لیبر قانون میں ہے نا تین گھنٹے بعد اس کو ریسٹ دو پھر اس کو پانی پھلو کون اس کو چیک کرے گا کون اس کے لئے کیس کرے گا کسی پرکار سے آج ہماری مانو کا مل مٹی کا مول ہے انسان کا مول نہیں ہے انسان پہ کوئی وشواش بھی نہیں کرتا آپ کے گھر میں رات کو کوئی آ جائے پیٹی بھارت تو بڑا تیتھی ستکار کا دیش ہے یہاں مہمان کو بھگوان مانا جاتا ہے مجھے رات بھر اپنے گھر رہنے دو آپ کیا سوچو گے پہلے پتہ نہیں کون ہے ہاں اچھا مان لو آپ برمہ کماری سے ایک بار ہی کورس کر کے چلے گئے ہو آپ سوچو کہ چلو تھوڑی دیا تو کرنی چاہیے اچھا بھائی باہر کا کمرہ اس کو دے دو لیکن پھر بھی آپ ساری رات خود جاگتے رہیں گے دیا کرنے کے بعد کہ پتہ نہیں کچھ لینا جائے اس کو تو آرام دے دیا کارن کا ہے کہ ہم نے اپنا مل گھٹا دیا انسان کا مل انسانیت سے ہے انسانیت باہر نکال دو تو انسان یوزلیس تو یہ انسانیت ہے یہ جو ہم چاہتے ہیں نا ویلیوز اب سوال جے ہے کہ ویلیوز ہماری گئی کہاں کہیں سے باہر سے آنی ہے جیسے آج کا لوگ باہر سے یہاں لال رنگ لگاتے ہیں باہر سے سنٹر لگاتے ہیں سب کچھ باہر سے کرتے ہیں یہ اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے اب آپ دیکھئے آتما کی ڈیفنیشن ست چت اور آنند سروپ یہ اس کی ڈیفنیشن ہے آتما ست ہے چت ہے آنند سروپ یہ شریر کو حکم دینے والی آتما ہے اب یہ ہاتھ ہے ہاتھ تو ہاتھ ہی ہے اب آتما کہے کہ جیس ہاتھ سے آپ نمسکار کرو تو آپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں آتما کہے اچھا اس سے اشیر باد کرو آپ ایسے کر لیتے ہیں آتما کہے نہیں اس کو مارو آپ ایسے کر لیتے ہیں ہاتھ تو ہاتھ ہی ہے اس کو آرڈر دیتے اب ہیں اب یہ جو آتما ہے اس کی دیکھئے کوالیفکیشن ست میں نے جو آپ کو پہلے بتایا جو تھا جو ہے اور جو رہے گا ایور لاسٹنگ گیتہ بھی کہتی آتما آمر ہے اس کو آگ جلا نہیں سکتی آدھی آدھی چت میں نے آتما ایک زندہ چیز ہے دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک جڑ اور ایک چیتن یہ صوفہ جڑ ہے یہ جڑ ہے آتما چیتن نے ہے اس وقت شریر کے اندر ہے تو شریر جیب بھی بولتا ہے آتما نکل جائے شریر بھی جڑ ہے یہ تو تطموں کا بنا ہوا ہر تطموں کی بنی ہوئی چیز جڑ ہے اور آتما چیتن تو چیتن ہو گئے اچھا اس کی تیسری چیز کیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آنند سروپ آنند سروپ کا ارتو آپ جانتے ہیں جس میں خوشی ہیپینیس سنے پیار شانتی سنتوش جو بھی آپ نے لکھا ہے یہ سارا ہوگا تب وہ آنند سروپ ہوگی تو ہمارا جب نیچر ہی آنند سروپ ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو کیوں لسٹ کر رہے ہیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے یہ کیوں کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں سب کا ایک اپنا گن ہوتا ہے سب کا کیسے آپ آگ کہتے ہیں اگنی آپ کو پتہ نہ اگنی کا کیا گن ہے اب آپ ایک اچھی کمپنی کی کپاس والی معچس گجرات میں ملتی ہے کپاس لکھا ہوتا ہے اب اس کو جلائیں گے تو کیا ہوگا وہ جل 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 کر کے آپ کی انگلی جلانے تک آ جائے گی لیکن معچس آگ کو جلائے گی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں برف تو برف کا گن ہے تھنڈا آپ برف کا ایک ٹکڑا یہاں رکھ لیں برف کیا کرے گی اپنا گن نہیں چھوڑے گی چھوٹی ہوتی جائے گی اگر باہر گرمی ہے پگل جائے گی پانی بن جائے گی پانی بھی تھنڈا ہوگا جب تک برف میں دم ہے پانی تھنڈا رہے گا برف کا اپنا گن نہیں چھوڑے گی چھوڑے گی اچھا گلاب کا پھول ہے گلاب کے پھول کا اصلی والے کا اس کا نہیں نکلی کا نہیں اس کا کام ہے آنکر تو نکلی نکلی سب ہے کام ہے اس کا گلاب خشبو دینا کیا گلاب کا پھول کبھی خشبو دینا چھوڑتا ہے آپ اس کو ہار میں لگائیے بال میں لگائیے بوکے میں لگائیے مندر میں رکھئے دھرتی پر فینک دیجئے کودے پر فینک دیجئے وہ اپنا پھول خشبو دینا نہیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا اچھا ایک مہاتمہ کی کہانی ہے ایک مہاتمہ اس کو کاٹتا تھا. وہ اس کو چھوڑ کے پھینک دیتا تھا. پھر بچھو آکے اس کو کاٹتا تھا. پھر وہ اس کو پھینک دیتا تھا. پانچ باری کیا. تو ایک بکتی سڑک کنارے پر کھڑا تھا. اس نے کہا مہارست یہ تو تمہیں بار بار کاٹ رہا ہے اس کو ختم کرو. اس نے کہا کیوں یہ بچھو ہے اس کا کام ہے ڈنک مارنا. یہ تو اپنا دھرم چھوڑتا نہیں ڈنک مار کے. میں ہوں مہاتمہ. میرا کام ہے دیا کرنا میں اپنا دھرم کیسے چھوڑ دوں لیکن آج کل ایسے دھرم کو ماننے والے کتنے ہیں تو ہمارا دھرم میں نے جو ہماری اصلی نیچر ہے تو اگر ہماری اصلی نیچر انند صوروپ ہے تو کہاں گیا انند صوروپ سوال یہ ہے اب مچھلی پانی میں رہ کے خوش رہتی ہے اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دو تو کیا ہوگا تڑپے گی اس کو پھر ڈال دو پھر خوش ہے اس کو پانی تو چاہیے پانی میں ڈال دو ٹھیک ہے تو اب سوال جو ہے ہماری اصلی نیچر کہاں گئی اور کیوں گئی سمپل بات ہے آپ اپنی اصلی نیچر دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دیکھو چھوٹے بچوں کو آپ کے چھوٹے بچوں میں انسانیت ہوتی ہے کبھی آپ چھوٹے بچوں کو سکول جاتے ہوئے دیکھیں رکشاہ میں جا رہے ہیں یا کبھی گروپ بن کے آپ پیچھے کار میں جا رہے ہیں آپ ان کو ایسے کریے وہ بچے آپ سے فٹا فٹ ہسنا شروع کر دیں گے ایسے کریں گے بار بار دیکھیں گے جب تک وہ اوجل نہیں ہو جائیں گے گھومنے جائیں گے آپ کو پیار سے دیکھتے رہیں گے ریسپونڈ کرتے رہیں گے کسی چھوٹے بچے کو کہو جاؤ بنگلے کا دروازہ کھول کے آؤ وہ کیسے جاتا ہے سمپل نہیں جاتا ناچتا کوتتا اچھلتا اس کے اوپر جا کے بیٹھے گا پھر کھولے گا پھر آپ کو دیکھے گا ہسے گا اس کو مزہ آئے گا چھوٹے بچوں کو تاج محل جائنے کے لئے تاج ایکسپریس میں جاتے ہوئے دیکھو ترہ ترہ کی باتیں کریں گے پاپا وہ کیسے ہوگا ایسے ہیں اُس در بیٹھیں گے جرہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو گئے تو کبھی فس کلاس کے دو ٹریولرز کو دیکھو جاتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو ایسے گھوڑتے ہیں جیسے کوئی نیا کوئی عجوبہ کوئی اور نیا جانور چڑیا گھر میں آ گیا ہے اور اپنی کتاب پڑھتے رہیں گے دیکھیں گے بھی نہیں اگر آپ کسی دیسی طرح کا جھولا جھولا لے کے جاؤ تو اور بھی مزے سے وہ عجیب طرح سے دیکھیں گے فرق کیا پڑ گیا کہ ہم نے اپنا اندھ کھو دیا ہم کانشیسنیس میں آ گئے اب میں آپ کو وجہ بتانی چاہتا ہوں کہ کیا کارن ہے آرتی میں کیا کہتے ہیں جو عام طور پر آرتی کرتے ہیں اس میں کیا شبت بولتے ہیں ہاں ہاں وشہ وکار مٹاؤ پاپ ہرو دیوہ اچھا اور ٹھیک ہے اب میں کون میرے لئے کیا کہتے ہیں میں مورک کھل کامی اگر ویسے کسی کو مورک کہہ دو تو آپ کے پیچھے پڑھ جائے گا میں ابھی بتاتا ہوں تم مورک ہے یا میں مورک ہے اچھا لیکن وہاں مندر میں بیٹھ کر کیونکہ دیوتا ہے کہ سچی مورتیاں سامنے ہیں اپنے آپ اپنی تعریف کرتے ہیں ہم نیچ ہیں ہم پاپی ہیں ہم کپٹی ہیں ہم پردیا کرو تم سرگن سمپن ہو مورتی کے آگے کہہ رہے ہیں اپنے پوروجہوں کی مورتی کے آگے کہہ رہے ہیں میں مورک کھل کامی گیتہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کامے شکرو دیشو نشٹو مہا سمرتی لبدہ اگر آپ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں کسی بھی کورٹ کے ریجسٹر آئر کو کہیں سارے کیس کی لسٹ دو تو آپ کو سارے کیس کس چیز سے ملیں گے کام کرود لوب مو اہنکارش سے باہر ایک بھی کیس نہیں ہوگا یا ان کا مکسچر ویسے لوگ ذرزن اور زمین کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہی ہے پانچ بکار اور ہم مندر میں بھی یہی مانگتے ہیں تو بات کیا بنی کہ ہماری آنند کو ہماری شانتی کو ہمارے سنتوش کو ہم پیسہ کٹھا کر کے اگر لے سکتے ہوتے پیسے والوں کے پاس تو پرپورشنیٹلی زیادہ ہونا چاہیے ہے کیا گریب بھوک سے مر رہا ہے پیسے والا اووریٹنگ سے مر رہا ہے اس کو اور طرح کے روگ ہیں اس کو اور طرح کے روگ ہیں روگ تو ہی ہیں اس کی اور طرح کے لڑائی جھگڑے بیماری ہیں بچا تو نہیں نا بلکہ اس کو بھی فسادیا اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے امریکہ رچیسٹ کنٹری ہے وہاں کیا ہے وہاں کتنا ٹینشن ہے یہاں تو دو آدمی مل کے بات بھی کر لیتے ہیں وہاں تو بولتے بھی نہیں ہیں ایک باری میں رستہ بھول گیا دس آدمیوں سے پوچھا وہ مجھے گھورنے لگ گئے ایک پٹرول پمپ والے نے جا کے رستہ بتایا یہ کون آدمی ہمارے سے رستہ پوچھ رہا ہے تو آپ بتائیے کی کیا ہم کونسی کلچر کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ پانچ بکار چھوڑ نہیں سکتے آپ کہیں گے بڑا مشکل ہے رشی مونیوں نے بھی نہیں چھوڑا ہر ایک کے اندر تھا اس کے کروہ تھا آپ کو اس کے لیے اس کی روٹ کے اوپر جانا چاہے گا یہ پانچ بکار کہاں سے پیدا ہوتے ہیں برما کماری سنستہ میں جو ہم نے بھیاس کیا اور انبھاو کیا ہے سمپل بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو شریر ماننیں گے چیدھی بات ہے چاہے پریئر کرتے رہو آرتی کرتے رہو لیکچر کرتے رہو جب تک آپ اپنے آپ کو شریر ماننیں گے تو آپ پانچ بکاروں میں رہیں گے اور جب آپ اپنے آپ کو اصلی ماننیں گے آتما آپ شریر ہے نہیں آپ کا شریر ہے تب آپ کے پانچ بکار چھوٹنے شروع ہوں گے تو گیان کا پرمارت کا آتم گیان کا سار ہے جو گیتہ کے اندر شروع میں لکھا ہوا ہے تم آتما ہو میں آتما ہوں سمپل بات ہے اب ہم کرتے کیا ہیں ہم شریر مانتے ہیں شریر ماننے سے لوب بھی آتا ہے مو بھی آتا ہے اہنکار بھی آتا ہے کرود بھی آتا ہے کام بھی آتا ہے اس لیے میں کی دیفنیشن ہمیں چینج کرنی ہوگی اور ہے بڑی آسان دو شبد ہیں میں اور میرا ٹھیک ہے آپ بتائیے میں کون اور میرا کون ہے یہ جو شرٹ ہے یہ میں شرٹ ہوں یا میری شرٹ ہے میں شرٹ تو نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ کمرہ ہے میں کمرہ ہوں یا میرا کمرہ ہے میرا وہ جو میں ہے جو اس سے پہلے بھی تھا اس کے اندر بھی ہے اس کے دورہ کام بھی کرائے اور آگے بھی کرائے گا اس میں کو آپ کنیکٹ کریں گے اپنے سے تب آپ سچے ازاد ہو سکتے ہیں سچے مکت ہو سکتے ہیں گلامی کا کارن ہوتا ہے دباؤ جھکاؤ اور لگاؤ آپ جو ویکتی دنیا میں چلتے پھٹتے گلام ہیں ہم ویسے گلام نہیں ہیں آگے لوگ ہوتے تھے یہ گلام پکڑ کے بٹھا لیا اب ہوں جبردستی کے گلام ہیں آپ جیسے کریڈٹ کارڈ سسٹم چلا ہے تو کریڈٹ کارڈ جو لوگ لیتا جاتا وہ گلام ہی تو بنتا جا رہا ہے اپنی خرچے سے زیادہ خرید سکتا ہے گلام تو بن گیا انسٹالمنٹ پہ آپ مروتی کار لے آپ گلام بن گئے جپان میں یہی کرتے ہیں جو امپلائی ہوتا اس کو سب چیزیں لے کے دے دیتے ہیں زندگی بھر دیتا رہنا وہ بھاگتا نہیں جاب سے ہے نا اس لیے ہم گلام ہیں لگاؤ کے کہیں نہ کہیں ہمارے لگاؤ لگے ہوئے ہیں پتہ ہے یہ دنیا ٹیمپریری ہے پھر بھی لگاؤ لگے ہوئے ہیں تو لگاؤ سے جس کو مہو کہتے ہیں اٹیچمنٹ بھائی بچیدہ بات وغیرہ سب چلتا ہے دباؤ کیا کریں اوپر والے اوپر کا آرڈر آ گیا ہے ہمارے وپ نے یہ کہا ہے آپ کرنا ہی پڑے گا دل تو نہیں کہتا دباؤ آ گیا اچھا پھر جھکاؤ کا مطلب کہ آپ کی ایڈکشنز کوئی آدمی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے کسی کو کسی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے کسی کو یہ سارے چیزوں سے آپ مقتنی ہوں گے تو آپ آپ ازاد نہیں ہے آپ اپنے سنسکاروں کے ہی گلام ہو جاتے ہیں اس واسطے ضرورت یہ ہے کہ اپنے آنند سروب کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں کہ میں آنند سروب اور میں آنند ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کیوں پھر رہا ہوں میں ڈھونڈتا آنند کہ میں جے اپنے سروب کی استحتی کا پتہ نہیں ٹیمپریری کو میں نے پکڑ لیا ہے پرماننٹ کو میں نے چھوڑ دیا ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو غلط سمجھ لے تو کیا ہوگا دھوکہ ہو گیا نا عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں بائبل میں کہتے ہیں ایڈم اور ایو سورگ میں رہا کرتے تھے وہ انہوں نے ایک example پورش اور استری ہم سب سورگ میں رہا کرتے تھے پھر انہوں نے ایک کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے ان کو سورگ سے دھکا دے دیا گیا نرک میں آگیا وہ غلطی کیا تھی وہ غلطی یہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو آتما کی بجائے شریر ماننے لگ گئے کہتے ہیں ایک جگہ رام لیلہ ہو رہی تھی رام لیلہ کرتے ہیں نا لوگ ایکٹر وغیرہ پکڑ کے تو ایک دن ان کا حنو مان بیمار ہو گیا اچھا رام لیلہ تو ان کو کرنا ہی تھا شام کو بولا کیا کریں حنو مان بیمار ہو گیا سو خراب ہو جائے گا تو ادھر گئے تو ایک سائیکل کی پنچر لگانے والا تھا موٹا تاجہ آدمی اس کو کہا تو حنو مان بن جا وہ بچارہ شرمائے کہ میں کیسے بنوں گا میں تو کبھی بنا نہیں ارے کچھ نہیں ہم تیرے کو رنگ بنگ کر دیں گے تم جم کر کے جانا اور وہاں ایک راون بیٹھا ہوگا وہ پوچھے گا تم کون جور سے بولے گا ہاں تم کہنا میں پوان پتر حنو مان بس اتنا ہی کہنا ہے تم آجا اس کو پیسہ دیا لالچ دیا مان گیا وہ شو شروع ہوا ڈرتا ڈرتا گیا جمپ کرتا ہوا اس نے دیکھا کہ بہت بڑا راون بیٹھا جوڑ سے تو اس نے پہلے بولا میں لنکیش راون ہا 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 اس نے کہا تم کون وہ ڈر گیا بچارہ بولا میں رام لال سائیکل والا ہاں اچھا کیونکہ وہ بچارے کا مو سے نکل گیا تو اسی پرکار سے وہ سب بھول گیا میرے کو ڈریس ڈروس بنایا ہوا آج ہم جو ہیں اصلی والے کو ہم جو آتمہ ہیں اس کو تو ہم نے کنارے کر دیا اچھو تو کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو یہ تھوڑی کہ بلی چلی گئی دیکھنا تو چاہیے پہلے ہی دیکھنا چاہیے بعد میں تھوڑی دیپک جلائیں گے تو یہ جو بیسک چیز ہے یہ ہمیں پکا نیتیوان اور جس کو کہتے ہیں سوہ راج ادھکاری بناتی ہے اس کے بعد ہم آٹومیٹیکلی اپنے راج سنبھالنے کا اپنے کاروبار سنبھالنے کی شکتی پرابط کرتے ہیں جو ویکتی اپنے لیے جو ملے نردھارت کر لیتا ہے اس کو سب اس ملے کو پالن کرنے میں مدد کرتے ہیں ہم اپنے آپ ہی نراش ہو جاتے ہیں میں سچ بول دوں گا اس کو اچھا لگے گا میں ایسے کر لوں گا ایسے ہو جائے گا ایسا ہوتا کچھ نہیں ہم کو اپنے کرموں سے ہی ملتا ہے کرموں سے ہی چھوٹتا ہے ہم نے ایسا مان رکھا ہے کہ بھائی ایسا کرنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو ہم اپنے نیموں کو چھوڑتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جو وہ کہتے ہیں نا صدحانت ہین راج نیتی صداچار ہین بیپار ایسے کہتے ہیں نا ایسے ایسے دھرم گلانی کے چند آج تو یہ حال ہو گیا ہے دھرم گلانی کے چند کا کچھ چالیس پچاس سال پہلے تو راج پارٹیاں بھی راج نیتک اپنے اپنے اصول کی ہوتی تھیں کومینسٹ ہے تو کومینسٹی ہے اس نے اصول پر رہنا ہے مسلم لیگ ہے تو مسلم لیگ ہے اس نے اصول پر رہنا ہے کانگرس ہے تو کانگرس ہے آج کیا ہے آج کٹھا کٹھا کر کے بس چلانا ہے کیونکہ ایسا ڈاما ڈول ہے تو ہر وقت خطرہ ہی رہتا کیا ہو جائے گا اپنے پر ہی بروسہ نہیں رہتا نیتوں کو بھی نہیں رہتا اور ادھر سے پیریڈ بھی فکسٹ ہے اس پیریڈ میں کچھ نہ کچھ کر لو آگے کا بڑا عجیب سلسلہ ہے اس لئے ضرورت ہے سماج کو کچھ اور چاہیے نہ دل کو خوشی ہوتی ہے نہ آتما کو خوشی ہوتی ہے اس واسطے ہمیں ضرورت ہے آتما وشواش کی اور آتما شکتی کی یہ برحمہ کماری سنستہ میں ہم کوئی راج نیتک لوگ نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس بہت راج نیتک آتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے آتما شکتی کی جس کو آپ will power کہتے ہیں منوبل کہتے ہیں یہ ساری چیزیں منوبل بڑھانے والی ہیں منوبل کو ہی دیکھئے شریرک چیزیں تو شریر کی چیزیں تو ڈاکٹر بھی بتا دے گا ویٹامین کھاؤ کاربو ہائیڈریٹ کھاؤ پروٹین کھاؤ آتما کی کمزوری کیسے ٹھیک ہوگی ایک تو یہ گڑ بڑ آتما انٹریکشن میں آکے لوگوں کے ان کا سنگ کر کے ان کے ساتھ کا بوجن کر کے ان کی سن سن کر خراب باتیں زیادہ تر خراب باتیں ہی کرتے ہیں الیکشن بھی لڑنا پڑتا آج کل تو الیکشن کے آگے کیا لکھتے ہیں الیکشن لڑا تو لڑائی تو اس میں شامل ہے نا لڑائی میں کیا ہوگا کچھ اپنی اچھائی کرو کچھ دوسرے کی برائی کرو اچھا لڑا دوسری بات فائٹنگ تو شروع ہو گئی ایک تو یہ دوسرے اگر آتما کے اندر کوئی گڑ بڑ چلی جائے برائی وہ واہر آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہر چیز کے کمیٹیوں نے بھی آوٹلیٹ بنایا ہوئے ہیں چلو احمد آباد کا سارا کچھرا نالیوں سے نہیں نکلتا ہوگا کچھ تو نکلتا ہے کم سے کم پچھلے دن کا کچھرا اگرے دن کے پریشر سے تو نکل جاتا ہے اچھا منشع کے شریر میں بھی ایکزٹ ہیں آتما کے اندر کوئی ایکزٹ نہیں ہے اگر اس کے اندر ایک واری کرود چلا گیا آپ دیکھ لیجئے تو کرود کی کوئی گولی نہیں ہے کوئی دوائی نہیں اس کے اندر اب ایمان چلا گیا تو وہ گھس گیا اس کو نکالنے کا ایک سپیشل فارمولہ ہے وہ نکلے اور آتما شکتیوان بنیں اس کے لئے فارمولہ ہے آج ہم پوچھتے ہیں اگر آپ کو صرف دو بات سمپل کہی جائیں آپ کر سکتے ہیں دو سمپل بات کر سکتے ہیں بلکل سمپل آپ ایزیلی کہیں گے ہم کر سکتے ہیں کیا ایک سب کے لئے شب بھاو نہ رکھو ایک سب کے لئے شب کام نہ رکھو اسان کام ہے نا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائری میں لکھ لیں کہ آج سے میں نے سب کے لئے شب بھاو نہ اور شب کام نہ رکھنی ہے یہ دو چیزیں ہی آپ کو نا آپ کی will power بھی لیں گے آپ کی آتما کو طاقت پر اپنا دیں گے اس کے اندر کچھ restraints ہیں آپ کو پتہ کسی وقتی نے بھگوان سے وردان مانگا اس نے کہا ٹھیک ہے جو چاہیے ملے گا تیرے پڑوسی کو ڈبل ملے گا پتہ ہے نا آپ نے وہ سٹوری سنی ہوئے نا اس نے کہا ٹھیک ہے گاندی نگر میں بڑا بنگلہ ہو جائے ہو گیا پڑوسی کے دو دکھائی دینے لگے اس کو ٹھیک ہے دو نئی کاریں آ جائیں بڑیا سے بڑیا ایک آ جائے اس کے دو آ گئی ایک گائے آ جائے دو گائے آ گئی اچھا پھر کیا ہوا اس نے سوچا کوئی ایسا کام کرو جس کا ڈبل نقصان ہو جائے اس نے کہا میری ایک آنکھ پھوٹ دو اس کے دو پھوٹ گئی اچھا اگر ایسا کریں گے تو شب بھاونا شب کام نہ ہوگی تو شب بھاونا شب کام نہ دوسرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے کرم فلوسوی بھی یہی کہتے ہیں جو کرے گا سو پائے گا وہ اپنا پائے گا اس لئے شب بھاونا شب کام نہ شبد آسان ہے اس کے پیچھے نہ ایرشہ ہونی چاہیے نہ دویش ہونا چاہیے نہ بیمان ہونا چاہیے یہ چیزیں کہاں سے جائیں گی اس واسطے ہے سمپل آپ میں واپس لوٹنا لیکن اس کے رستے میں رکاوٹ بھی ہمارے اندر ہی ہے وہ رکاوٹ دور کرنے سے ہمارا رستہ کلیر ہوتا ہے اور وہ رکاوٹ ادھیاتمک تا سے ہی دور ہو سکتی ہے اس لئے ادھیاتمک شکتی کا لاب وقتی کو ہے اس کے پریوار کو ہے اس کی آنے والی پیڑی کو ہے اور اس کے بیوہسائے کو بھی اوشی ہی ہے کیونکہ جیسا بیوہتی ہوگا مان لو گاندی جی ڈکٹیٹر ہوتے مان لو گاندی جی ڈکٹیٹر ہوتے بلکل تو کیا ان کے بیوہر میں فرق پڑتا یہ وہ اپنے اصولوں پر ہی چلتے اصولوں پر ہی چلتے ڈکٹیٹر ہوتے تو اور بھی اچھا اصولوں پر چلتے کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اگر مان لو یہ کیا نام ہے اس کا مشرف یا جو بھی ہیں اگر یہ ڈیموکریٹک ہوتے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہٹلر ڈیموکریٹک اس نے ویسے ہی رہنا تھا تو تو بیسیکلی ہومن نیچر ہے اچھے آدمی کو اچھائی سکھانے کی ضرورت نہیں برے آدمی نے اچھائی سیکھنی نہیں اب یہ قانون جو ہم بناتے ہیں کتنے قانون بناتے ہیں سب سے حرانی کی بات یہ ہے کی کوئی بیمار ہوتا اس کو ڈاکٹر ایک باری دعائی دے دیتا یہاں سماج بیمار ہے تو ہم نے پرمنٹ ڈاکٹر بٹھا دی ہیں یعنی ساری لیجسلیٹیو اسیمبلیاں ویدان سبائیں پارلیمنٹ راج سبائیں کیا ہیں ڈاکٹر ہیں نا کیا کرنے کے لیے ہیں سماج کو ٹھیک تو روز دعائیاں بناتے رہتے ہیں وہ اتنے قانون ہو گئے ہیں کہ پڑا لکھا قانون کا وکیل بھی اتنے قانون نہیں جان سکتا روز نہیں ابھی میں نے بتا ابھی میں نے بتایا گدے گھوڑوں کا بھی قانون بنا دیا ہے کہ تین گھنٹے بعد اس کو ریسٹ کرو اس کو پانی پلاؤ اچھا قانون بناتے جاؤ اور وہ ختم ہونے والا نہیں کہ اچھا بھئی دو سال بعد سب قانون ہو جائیں گے بند نہیں جتنی دیر دنیا رہے گی اتنی دیر قانون بنتے ہی رہیں گے اس کا دوسرا ارث یہ ہے اس سے پہلے ساری دنیا گیر قانون نہیں رہی ہے رام سے لے کر اب تک لوگ قانون میں نہیں چلتے رہے ہیں اب ہم قانون بنانا شروع کر رہے ہیں اور قانون اتنے مزید آ رہا ہے اس کی اپنی کہانی ہے تو کہنے کا بھاوی ہے یہ طریقہ نہیں ہے قانون جو وقتی ٹھیک ہے اس کو قانون کی ضرورت نہیں اور جو خراب ہے اس کو قانون کچھ کر نہیں سکتا تو پھر کیا فائدہ ہوا اس واسطے اب ہمیں ادھیاتمکتہ کے ادھار سے ہمارا بابا کہا کرتے تھے راج یوگی سبا راج سبا نہیں راج یوگی سبا راج رشی سبا سو پر راج کرنے والوں کی سبا اور لوگ پسند سبا جو جنتا کو فائدہ کریں یہ بنانی ہے اس کے لئے ہمیں وقتی کو لوگ پسند بننا ہے لوگ پسند نقلی بھی نہیں بننا جیسے ہم جاتے ہیں لاؤ بھئی اپنے ارضی لاؤ 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 پیئے کو دے اچھا رکھ لے بھئی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو پتا ہے ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے ایک سرکورہ لیٹر بھیج دینا ہے سب کو اچھا تو وہ بھی بچارے کیا کریں لوگوں کی اکانکشہیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک ہمارے ملے بھائی آتے ہیں وہاں کے مہاراشترا کے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چور آیا اس نے کہا میرے اوپر تھانے میں مقدمہ چلا مجھے چھڑواؤ اس نے کہا میرا یہ کام تھوڑی ہے کہتا آپ نے الیکشن سپیچ میں کہا تھا تم کو کبھی کوئی تکلیف ہو تو میرے پاس آنا تو میں تو ہوئی چور اس نے بقاعدہ سنایا یہاں آ کر کے تو میں وہ کہا تم میرے کرو یہ بھی لوگوں کی اکانکشہیں ہو گئی ہیں اور آپ سب جانتے ہیں تو کہنے کا بھاو یہ آپ اس جگہ پر آئے ہیں آپ کو ادھیاتمکتہ کا لاب لے کر کے اپنے جیون کے دورہ یہ پاورس کو پرکٹ کرنا ہے اوم شانتی ابھی آپ کوئی اور پرشن پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں مولی حقین راجنی کی ہم ہم جو صدحانت والی راجنی اسطحابنہ کرنے کے لئے کیا سنخلق کریں اور راجنی جو کہ شبیر کے بات ہم سے بھی یا شدہرمک نتی بھی سنستہ ہیں یا دھرم اس میں کیا عدد کر سکتا ہے جس سے کہ راجنی مولی وان اسطحابنی اس کے باتے ٹھیک ہے ایسا ہے کہ راجنیتی کو راجنیتی یہ ہی چلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ پارلیمنٹ کے تیس سال پہلے کے ایم پیز کا درشتری کون دیکھئے ان کا بہوار دیکھئے اور آج کا دیکھئے فرق ہو گیا بہت فرق ہو گیا یہ کہا یہ تیس سال پہلے کے ایم پیز ہاں 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 فرق ملا ہوئی ہاں سال چیز پاٹ پاٹ میں ہاں سنٹر بھی ہاں جی تو وہ جو ہے لالباد اور شاستری نے ایک ریل بے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ریل منسٹر تھا اس نے ریزائن کر دیا میری مورل رسپونسی بلٹی ہے بہت سارے ایسی 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 سیٹ کرتے تھے سادہ رہتے تھے جب آج انڈیا میں نہیں تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک ٹائم روٹی نہیں کھائیں گے ہم ایمپورٹ نہیں کریں گے امریکہ والے نے اس کا ٹور اس نے کینسل کر دیا نہیں سومان تھا آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم بہت اک وادی اور اور چیزوں میں بہت تیمپریری فائدہ سوچنے لگے ہیں ایسے ایسے چینج لائیں ہم صرف کہہ دے راج نیتی خراب ہے جیسے اکبر کو اس نے کہا اکبر نے کہا میرے راج میں آنیسٹی کا کیا سٹینڈر ہے اس نے کہا جہاں پنا کل دکھا دوں گا اس نے انانونس کر دیا ایک طلاب تھا کہ سب اس میں ایک دو دود ڈالو کر دیا اگلے دن وہاں پانی پانی تھا ہر ایک نے سوچا باقی تو دود ڈالنے والے ہیں میں پانی ڈال دیتا ہوں اگر ہم ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے جانے کو اور ہم ہی کنٹریبیوٹ کر سکتے تھوڑا رکاوٹ لگا کے اس کو اونچے لے جانا جس بیکتی کو یہ پتا ہوتا ہے یہ بیکتی میرا گاہک نہیں بن سکتا جیسے مان لو برمہ کماریز ہیں کوئی بھی بیکتی برمہ کماریز کے آگے جا کے اوٹ پٹانگ نہیں بولے گا خراب بات نہیں اس کو پتا یہ تو دیوی ہیں ان سے میں ایسی بات کیوں کروں وہ ہی بیکتی جا کے اور لوگوں کے ساتھ اور طرح کی بھاشا بولے گا آپ اپنا لائف کا سٹائل ایسا بنائیں پہلے تو اس کا لاب سمجھیں اس کا لاب ہم نے آپ کو بتایا کہ منوش کو اپنے جیون میں بہت تھوڑا چاہیے جب ہم بچے تھے تو فٹا فٹ بڑھ گئے کیا پیتے تھے پانی ملا کا بھوجن خرید سکتا ہوں لیکن میں کھا کتنا سکتا ہوں پچا کتنا سکتا ہوں آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ڈائیجیسٹیو کھاتے ہیں پھر اپی ٹائزر کھاتے ہیں پھر لیکسیٹیو کھاتے ہیں تب ان کا شریر کا سسٹم چلتا ہے ہم یہ کہتے ہیں نارمل اگر ہم یہ سمجھتے کہ مجھے اتنا ہی کھانا ہے آپ اپنا بھی بھلا کرتے ہیں دوسرے کا بھی بھلا کرتے ہیں لائف سٹائل بھی چینج مانگتا ہے سمپلی سٹی ہمارے گاندی جی سمپل تھے آج لوگ ان کی عزت کرتے ہیں لال بہادر سمپل تھے گاندی کو سادگی کو اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں اور ادھیاتمک تا کے ادھار پر کر سکتے ہیں ہماری سنستہ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی سنستہ ہے یہ ایک اگزامپل ہے کس ادھار پر چلتی ہے پرمات پر پر اگر اگر آج کیا ہوتا پتی پتنی شادی کر سکتی ہے تو death insurance ہے اسی پر کار سے ہم نے فیت کھو دیا پریبار میں بھی کھو دیا تب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا درشتی کون دیں ہر وقتی اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کرے گا تو سماج امپروو ہو جائے گا کیونکہ ہمیں اپنے اندر change لانا ہے self change to word change اسی رہے سنسکار پریبار تن سے سنسار لوگ کا سنسکار چھوڑ کے آپ تیاغ کا سنسکار کریں گے آپ کو سب ملے گا گیتہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم کرم کرو کرم کے پھل کی اچھا نہ کرو یہ لکھا ہوا ہے اس کا کرو کرتے یہ ہے پہلے پھل دیکھ کر کرم نہیں کرو مجھے آپ سے فائدہ ہے اس لئے میں آپ کا دوست بن جاؤ تو پھل دیکھ کر اچھا کرنا ہے یہ اس کا بھاو ہے اوم شان